حنمانگار جلے کے بادرہ اور نوہر تھانو شتر کی پولیس کچھ چوریوں کو لے کر کافی دنوں سے تلاش بھی کر رہی ہے لیکن چور نہیں مل رہی ہے آپ کو ہم بتانا جائیں گے کہ نوہر بادرہ شتر کے تھانوں کے انترگت کبھی سور چوری ہوتے ہیں تو کبھی وکرییں چوری ہوتی ہیں اور کبھی گدے چوری ہوتے ہیں ان چوریوں کی گدھی کو سلجانے کے لیے پولیس لگی تو ہوئی ہے لیکن کچھ سفلتہ ابھی تک ہاتھ نہیں لگی ہے ہاں سوروں کے معاملے میں جرور ایک سفلتہ پولیس کو ہاتھ لگی ہے گام راجپورہ کنیکٹ ایک سور فارم سے 123 سوروں کے چوری کے معاملے میں دو چوروں کو گربدار بھی کر لیا گیا ہے 29 جنبری کو سور فارم میں 123 سوروں کی چوری کو لے کر فارم سنچالک روحیتاش کمار نے بادرہ پولیس تھانہ میں اگیا تک چوروں کے بیروت معاملہ درج کروایا تھا جس کے بعد بادرہ تھانہ پرواری رنبیر سنگھ سائی نے ہینڈ کے سٹیول میندر سنگھ کنسٹیول مدل لال جوگیش کمار سواز چندر کی ٹیم بنا کر چوروں کو ڈونڈنے کی کاروائی کا انجام انہیں سنپا تھا اور سی آئی رنبیر سنگھ سائی نے بتایا ہے کٹھت ٹیم کے دوارہ موائل لوکیشن کے امثال دو چوروں کو پکڑا گیا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ رنبیر سنگھ تھانہ دکاری کا آئی سے پورے معاملے پر کیا کہنا ہے سنیے تیس جنوری کی مدے راتری کو رازپورا مائنر کے پاس میں سور پالن کا ایک فارماؤس تھا وہاں سے اگیات ویکتی دو پک اپ گاڑیوں میں سور قریبا 98 چھوٹے سور اور بڑے 25 کی سنگھیں تھے چوری کر لے گئے اس کی ریپورٹ تھانہ پہ درج ہوئی تھی اس میں پولیس نے تدپرتہ سے کاروائی کرتے ہوئے دو سور چوروں کو گرفتار کیا ہے ایک وکرم والمی کی جو ددریوہ کرینے والا ہے اور دوسرا مروز والمی کی جو دھومرگٹ کرینے والا ہے یہ قریب ان سات اٹھ لوگ تھے اور ان سوروں کو چوری کر لے گئے جس کے اندر دو ویکتیوں کا بھی گرفتار کیا باقی کی تلاس جاری بادرہ شیطر سے جو سور چوری ہوئے تھے اس کی گتھی کو تو پولیس کے دورہ سلجا لیا گیا ہے لیکن کئی نہ کئی ابھی گدوں کے جو چوری کا معاملہ ہے وہ ہے ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے کہ آخر کار گدے پھر کہاں چلے گے اور کچھ اور چوری ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی پولیس تفتیش میں لگی ہوئی ہے ڈھونڈ رہی ہے لیکن چور ہیں کہ کہیں مل ہی نہیں رہے ہیں کلم نیوز کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے ریپورٹ ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے